ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب لوگ ڈاؤنلوڈ بڑھانے کے پکش میں ہیں زیادہ تر سی ایم تو اگر سنکیتوں کی بھاشا میں ہم اسے سمجھیں تو لوگ ڈاؤنلوڈ کا بڑھنا تیمانا جا رہا ہے مکہ منتریوں کے ساتھ پردھان منتری کی بیٹھک جو چل رہی تھی ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اور وہاں سے ایک بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اے بی پی نیوز پر اہم خبر مکہ منتریوں کے ساتھ پردھان منتری کی جو بیٹھک چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور وہاں سے ایک بڑی جانکاری یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ زیادہ تر راجعوں کے مکہ منتری اس پکش میں ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو اور پڑھایا جائے ابھی دیش میں جو حالات ہیں اس کے مدد نظر عام رائے لوگوں کی یہی نظر آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کو اور زیادہ پڑھایا جائے تاکہ کرونا کا جو سنکرمند ہے اسے پوری طریقے سے روکا جائے تو لوگ ڈاؤن بڑھانے کے پکش میں زیادہ تر سی ایم ہے یہ بھی ایک بڑی جانکاری چار گھنٹے تک قریب چلی ہے یہ بیٹھر تو پنجاب اور اورڈی شاہ یہ دو راجعے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں لوگ ڈاؤن بڑھانے کو لے کر اور اب بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ پردھان منتری موڈی خود دیش سے سمواد کریں اور یہ بڑی جانکاری سامنے آ جائے کہ لوگ ڈاؤن کو اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی آدھیکارک طور پر اس کی کوئی بھوشنا نہیں کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے تمام موڈی منتری اس کے پکش میں ہے مانا یہی جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو پھر سے بڑھایا جائے گا چار گھنٹے تک یہ مہتپنڈ بیٹھک چلی اور وہاں سے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں تمام راجیوں کے موڈی منتریوں کے ساتھ پردھان منتری کی یہ بیٹھک چل رہی تھی اور نیراج پانڈے ہمارے سہیوگی سویچ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن پر نیراج کچھ بڑی جانکاری اور نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا اس بیٹھک سے دیکھیں اگلیس جو بیٹھک ہے وہ ختم ہو چکی ہے بیٹھک پردھان منتری نے کنکلیوڈ کیا کنکلیوڈ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ساپ سنکیت دیا کہ ابھی جو حالات ہیں اس کے انساء دو ہفتے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن ابھی پھل حال جب تک پردھان منتری خود سامنے نہ آ کے آدھکاری گھوچنا کرے تب تک اس کو آدھکاری روپ سے پوشتی نہ مانا جائے بلکہ یہ ہی سمجھا جائے چونکہ پردھان منتری نے بیٹھک کے دوران سنکیت دیئے ہیں تو یہ تو تین ہے کہ اب دو ہفتے لگ بھگ بڑھنا ستیں ہو گیا ہے اس کی گھوچنا کبھی بھی پردھان منتری کر سکتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی آدھکاری نہیں مانا جا سکتا جب تک یہ خود پردھان منتری نریندر موڈی سامنے نہیں آئے لیکن ایک بات ہے آج کی اس پرشک میں پردھان منتری پر زیادہ تر مکہ منتریوں نے ان کی سرہنہ کی اور ان کے ساتھ اپنا صحیحیوگ دکھایا آپ جو بھی چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو بھی فیصلہ لیں گے اس میں ہم آپ کا صحیحوگ کریں گے اور یہ ایک راشت وابتی عابدہ ہے اس راشت وابتی عابدہ میں سب لوگوں کو مل کر ساتھ میں کام کرنا ہے یہ آج کی جو بیٹھک کا کنکلیزن یہی رہا کہ پورا دیس ایک منچ پر دکھائی پڑا اور تدھان منتری کے گوائی میں سب ہی لوگوں نے ان کا صحیحوگ اور سمرتن اپنا جتایا ہے نیراج پنجاب اور اوڈیشا جیسے راج پہلے ہی اس بارے میں فیصلہ لے چکے ہیں آج کی جو بیٹھک ہوئی اس میں کنکن راجوں کے مکہ منتریوں کا کیا رکھ رہا کچھ اور جانکاری وستار سے آپ کو مل پائی ہے کیا تکیس جیدہ تک مکہ منتریوں نے سب ہر منتری کے ساتھ سیوگ اور سمرتن دیا لیا ایک جرور ہے منطب انرجی نے کہا کہ لوگ ڈاؤن پڑھایا جائے اس میں کوئی اپتی نہیں ہے لیکن معنوی اور بیوہارکتہ کو دھیان میں رکھا جائے جو بھی قدم اٹھایا جائے جو بھی فیصلے لیا جائے وہ مانوی اور بیوہارک طریقے سے کیا جائے انہوں نے سیدھے طور پر نہیں کہا کہ لوگ ڈاؤن پڑھایا ہی جائے لیکن ایک چیز یہ کہی ہے کہ لوگ ڈاؤن آپ بڑھائیے لیکن اس میں مانوی اور بیوہارکتہ ضرور دھیان میں رکھئے تو کچھ چیزیں رہی ہیں جیسے اربین کے جیوال نے بھی یہ بات کہی کی لوگ ڈاؤن بڑھائی جانا چاہیے اور لیکن اس پر ایک راش بیافی نردے ہونا چاہیے اور راشتی اثر پر نردے ہونا چاہیے آپ سویم اس پر نردے لیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی راج سے کسی کو ادھر سے ادھر آنے جانے نہ دیا جائے یوگی آدیتنات نے بھی شاہد آنا کی یوگی آدیتنات نے کہا کہ آپ کی جو نردے اور آپ کے جو کام ہے اس کو دیسی نہیں دنیا مانتا اور ہم آپ کے نردے کے ساتھ ہیں تو زیادہ لوگوں نے سمرسک کیا بہت زیادہ کہیں کوئی کنٹروورسی یا کسی نے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نیرچ کی آج کی اس بیٹھک میں کسی بھی مکہ منتری نے کوئی ویروض نہیں کیا بلکہ اب عام رائے بن چکی ہے کی لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیں آگے جی بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام رائے بن چکی ہے لوگ ڈاؤن بڑھائے جانے کی اور پر رہان منتری نے کنکلیوجن جب دیا تو اس طرح پر رہان منتری نے اس بات کا اثارہ کیا کہ ابھی فیلحال لاگ ڈاؤن دو ہفتے کے لیے بڑھایا جائے گا اور یہ بھی اور ضرورت پڑے گی تو دو ہفتے اور بھی بڑھایا پر رہان منتری نے یہاں تک کہا کہ ضرورت پڑے گی تو دو ہفتے اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ اس کی اسکتی تامان نہ ہو سکے اسکتی کرونا کو لے کر ہم لوگ کنٹرول کر سکے تو ایک طرح سے پر رہان منتری نے دو ہفتے بڑھانے کے سنکت تو پوری طرح سے دے دیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم ابھی اور بھی آگے ملکو تو نیرج پانڈک بڑی جانکاری دے رہے ہیں کہ سنکتوں میں پر رہان منتری یہ کہہ چکے ہیں کہ دو ہفتے اس لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ اسے اور زیادہ بڑھا دیں قریب دو ہفتے کے لیے اور تو بڑی جانکاری اس بیٹھک سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ تمام مکہ منتریوں کے بیچ عام رائے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیں اور پردان منتری خود اس بابت اعلان کر سکتے ہیں جنتہ سے سمواد کر سکتے ہیں جیسے اس خبر سے جوڑی کچھ اور جانکاری آئے گی آپ تک ہم پہنچائیں گے تو بڑی خبر آپ کو ایک بابت پھر سے ہم بتا دیں لوگ ڈاؤن بڑھنے والا ہے کیا چونکہ اس بیٹھک سے یہی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے پردان منتری موڈی اور مکہ منتریوں کی جو بیٹھک ہوئی وہاں سے سنکیت بہت ساف ہے اور یہ جو بیٹھک ہو رہی تھی اس پر ہمارے سایوگی نیراج پانڈے کی نظر بنی ہوئی تھی ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں نیراج نیراج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری خود اس کا اعلان کر سکتے ہیں کب تک یہ گھوشنا ہو سکتی ہے چودہ تاریک کو یا اس سے پہلے پردان منتری کبھی بھی سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں کچھ چھن کے خبر بھی آ رہی ہے کہ پردان منتری کر رہے ہیں کہ کب وہ سامنے آئیں گے اور کب وہ لوگوں کو بتائیں گے لیکن اتنا ماننا ہے کہ اگلے کسی بھی سمیں ابھی سمیں نیردھائیت نہیں ہوا لیکن اس کی گھوشنا جرور پردان منتری کریں گے چویٹ کے مادنے سبھی کر سکتے ہیں ویڈیو میٹنگی دے سکتے ہیں یا بیس کو سمجھت بھی کر سکتے ہیں تو سنحال ابھی وہ سمیں پہ نہیں ہیں لیکن اتنا پہیں گے پردان منتری کا بھی کسی بھی سامنے آ کر لوگوں کو سمجھت کر سکتے ہیں اور لاکڈاون کو ریلیٹر جو بڑا نردہ ہے وہ سوا سکتے ہیں کیونکہ اب لگ بھجتے ہیں ہو چیزا ہے کہ دو ہفتے کے لیے لاکڈاون بڑھایا جائے گا بلکل تو بڑی خبر ہے یہ درشکوں کو بتا دیں دو ہفتے تک لاکڈاون کو بڑھایا جا سکتا ہے یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس بیٹھک سے پردان منتری خود اس کی ادھیکشتہ کر رہے تھے تمام راجوں کے مکہ منتری اس بیٹھک میں تھے اور وہاں پر یہ عام رائے بن چکی ہے یعنی سب کا یہ ماننا ہے کہ کورونا کو بھگانا ہے اس انکرمنٹ کو روکنا ہے تو لاکڈاون کو بڑھانا ہی ایک مات راستہ ہے تو کورونا سنکٹ پر دیش ویاپی لاکڈاون کو بڑھانے کی سوچنا مل رہی ہے پردان منتری اس بابت کچھ ہی دیر میں اعلان کر سکتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں جو بیٹھک چل رہی تھی قریب چار گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی ہے اب بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور وہی سے یہ خبر چھنکر سامنے آ رہی ہے سنکیتوں میں پردان منتری یہ کہہ چکے ہیں کہ لاکڈاون کو بڑھایا جائے گا حالانکہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں آدھیکارک طور پر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے پردان منتری خود اس کی گوشنا کریں گے اور بہت حد تک ممکن ہے کہ کسی بھی وقت جنتہ سے وہ سمباد کریں لیکن جس طریقے سے مکہ منتریوں کے بیچ یہ سہمتی بن چکی ہے تمام راجوں کے مکہ منتری بھی اس بات سے سہمت ہے کہ لاکڈاون کو بڑھایا جائے پردان منتری اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ لاکڈاون دو ہفتے بڑھ جائے گا تو آپ کو بتا دیں بڑی خبر کیا نکل کر سامنے آ رہی ہے پردان منتری موڈی اور مکہ منتریوں کی بیٹھک سے یہ سنکیت ہے کورونا سنکٹ پر دیش ویعاپی لاکڈاون بڑھایا جا سکتا ہے پردان منتری موڈی نے دو ہفتے لاکڈاون بڑھانے کے سنکیت دیے ہیں مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھک ختم ہونے کے بعد پی اے موڈی نے یہ سنکیت دیا ہے کئی راجوں کے مکہ منتریوں نے لاکڈاون بڑھانے کی مانگ کی ہے وڈی شاہ اور پنجاب پہلے ہی اپنے راج میں لاکڈاون بڑھا چکے ہیں چودہ راجوں کے مکہ منتریوں نے اپنی بات پردان منتری کے سامنے رکھی ہے راج سرکاروں نے کے اندر سے فنڈ کی بھی مانگ کی ہے اور دیہاڑی مزدور اور ایم ایس ایمی سیکٹر کے لیے کہ زیوال نے لاکڈاون بڑھانے کی مانگ کی ہے تو کیا لاکڈاون بڑھنے والا ہے سنکیتوں کی بھاشا میں اگر ہم اسے سمجھیں تو بلکل اس کا جواب ہاں ہے موسیقی